بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زہیر بخترے اور میں یہاں پر ریسک فانڈیشن کی جانب سے بطور والنٹیر کام کر رہا ہوں گلگت بلتستان کے اندر یہ ایک ریکٹ بینکیزر کے جانب سے ایک پروجیکٹ لانج ہوئے ہے صرف پاکستان کے نام سے جو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے تو یہ پورے پاکستان میں ان کی پروجیکٹس یہ اس پروجیکٹ کے تھو یہ لوگوں کو پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں رابن بلیچ ہے اور ہارپک ہے اور پھر اس کے علاوہ سابن ہیں ڈیٹول سابن وغیرہ تو یہ دور ٹو دور سرویس ہے اس کے علاوہ لوگ خود ان کو اپروچ کر کے میں اپروچ کر کے لے رہے ہیں ہم سے یہاں سے تو پورے پاکستان میں اس وقت یہ جو کمپین ہے جاری ہے اب گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا گیا ہے ریکٹ بینکیزر کے تعاون سے اور آج ہم یہاں پر اس کا پہلا ورحلہ ہم نے شروع کر دیا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم قریباً ڈیٹھ سو سے دو سو گرانوں کو یہ جو چیزیں ہیں یہ پہنچائیں گے اور اس طریقے سے آج جو یہاں پر میڈیا برادری بھی آئی بھی اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو گلگت بلتستان کے اور خاص کر جو گلگت کے شہری ہیں ان میں بھی ہم یہ چیزیں دے رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کوویٹ نائنٹین کی صورتحال ہے اس کے ایس او پیس کو فالو کیا جائے اور خاص طور پر جو ہمارے گھریلو جو چیزیں ہیں گھریلو اشیاء ہیں ان کو بھی ہم کوویٹ نائنٹین کا بھی خاص خیال لکھیں اور جو ہمارے کوویٹ نائنٹین کے ایس او پیس ہیں کہ آپ نے جو ہاتھ دونے ہیں اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے پھر اس کے علاوہ جو ہم کپڑے استعمال کرتے ہیں ہم مارکیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں اور اس طرح سے دوستی کوو پہ جاتے ہیں جہاں پر ہمارے گھڑوں کے اوپر بھی ایسا یہ جراسیم لگے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کس طرح سے ہم دھوکے اس کو کس طرح سے صاف کرنا ہے اس کے علاوہ واش روم کے اندر بھی صفائی کے کس طرح سے مینٹین کرنے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ریکٹ بنکیزر کے تاؤن سے یہ ریسک فانڈیشن کے درہو ہم اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں دیکھیں جی یہ کرونا وبا جو ہے اس نے پوری دنیا میں پاکستان میں اور گلگت بلدستان میں ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس وبا سے اور اس وبا سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کی طرف سے اور جو غیر سرکاری طور پر مخیر اداروں کی طرف سے جو خدمات ہو رہی ہیں مختلف انشیپ آف سینٹائزرز یا آدھر جو سابن وغیرہ ہیں اور اس طرح سے اور جو ملتی جلتی چیزیں ہیں تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا امدادی سامان جو ہے زوے بختر کے ذریعے سے یہاں تقسیم ہو رہا ہے اور ہمیں بڑی خوشگوار حیرت ہو گئی کہ اس وقت بھی جب کرونا کو ہم شکست دے چکے ہیں یا شکست دینے کے قریب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں احتیاطی تدابیر کو اپنانا پڑے گا اور ہم احتیاطی تدابیر اپنائے بغیر کرونا تو کجا ایک عام سی بیماری کو بھی ہم شکست نہیں دے سکتے ہیں تو لہٰذا ہم مشکور ہیں ان تمام اداروں کے اور بالخصوص جو آج جو ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو اس ذریعے سے یقین اگر اس طریقے سے اقدامات ہوں گے تو ہر گرد گلی محلہ شہر صبح اور پوری دنیا کو جو ہے ہم بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم کامیاب ہو سکیں گے جی دیکھیں یہ تو کرونا کے حوالے سے جو ایس او پیس تھی چلو دیر آیت درست آیت والی بات ہے گلگل بلدستان کے صاحفیوں کو بھی رسک کی جانب سے تھوڑا کچھ چیزیں جو ہیں وہ ملی ہے ہم ان کے مشکور ہیں اور یہاں جن جن احباب کو ملیں گے وہ بھی ان کے مشکور ہوں گے ان کا شکریہ دا کریں گے بات یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے یا تو ہم تقریبا شکست دے چکے ہیں یا قریب قریب ہیں تو کرونا کی وجہ سے ایک چیز ہمارے علاقے میں ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات جو ڈیولپ ہو گئی ہے وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صفائی کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے وہ چلا گیا کرونا تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ موضوع ہے کرونا نے کتنا نقصان پہنچایا لیکن لوگوں میں ایک awareness جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی اس سے علاقے میں عام آدمی جو ہے جو صفائی سترائی کو اہمیت نہیں دیتا تھا وہ صفائی سترائی کو آج اہمیت دیتا ہے تو میں اگین اس ریکٹ کمپنی کا شکر گزار ہوں اور سپیشلی رسک جو انجیو ہے ہمارے زوہب بائی کے ذریعے سے گلگت بلدستان کے نادار لوگ جو ہیں ان کے گروہ میں تقسیم ہوا یہ چیزیں اور آج بھی ہو رہی ہیں اور صحافیوں کے لیے بالخصوص صحافی جو تھے وہ اگنور تھے اس پورے آٹھ مہینے کے ٹینور کے اندر صحافیوں کو کچھ نہیں ملا یہ پہلی انجیو ہے اور میں زوہب کا بہت آئی تھنک فل ٹو یو زوہب تھنکیو وری مچ کہ آپ نے اپنی صحافتی برادری کو یاد کیا اور ان میں بھی کم از کم یہ چیزیں تقسیم کی ہیں بہت شکریہ دنیا بر میں کرونا کی جو وبا ہے اس وجہ سے بڑی پریشانی تھی گلگت بلدستان میں بھی عوام نے اپنے زور بازو اور قوت مدافعت کے ذریعے سے اس وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں دنیا میں اس وبا کو جو کمی بیشی آئی ہے اس میں جو مریضوں کی تعداد کمی آئی ہے اس کی بنیادی ہو یا صفائی سترائی کا بہترین نظام ہے آج جو ریکٹ پنکیزر کی طرف سے گلگت بلدستان خصوصاً گلگت میں صحافیوں کے لیے عوام کے لیے جو اشیاء بھیجی گئی ہیں اس کے سب مشکور ہیں تاکہ یہ ایک عوام میں شعور اجاگر کرنے کی ایک کاوش ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے صفائی سترائی کے نظام میں مزید بہتری آئے گی تاکہ جو بیماریاں ہیں سپیشلی جو کرونا کی وبائی صورتحال ہے اس پہ قابو پانے میں بیتت ملے گی اور جو دوسری بیماریاں ہیں وہ بھی ان کا بسفائیہ کرنے میں نیک شکون ثابت ہوگا اے رحمان الرحیم آج یہاں پہ ریکٹ کمپنی اور ریز فونڈیشن کی جانب سے ہمارے جنرلیس کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ اپنا امدادی سامان جس میں مختلف صفائی سترائی کے حوالے سے کچھ ایکیومنٹس دیے گئے ہیں اس پہ جو ہے وہ ہم اپنی صحفی کمیونٹی کے جانب سے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نسو بھی ایمان ہے اگر ہم اپنی زندگی کے اندر صفائی کرتے ہیں تو ہم اپنے آدھا ایمان کو محفوظ بنا سکتے ہیں کرونا کا جو دیفنیلی اس کے جو پینڈیمک کے جو ایفیکس تھے وہ اپنی جگہ لیکن اس کا پلس پائنٹ یہ ہے کہ ہمارے لائف کے اندر آفٹر کرونا جو ہے وہ صفائی سترائی کے حوالے سے ہم معسیس کے اندر بہت زیادہ ایورنس آیا ہے ایون ہم اپنی سوشل لائف کے اندر ہم صفائی سترائی بہت کم کرتے تھے لیکن کرونا کے بعد ہم نے صفائی کر کے اپنے آدھا ایمان کو محفوظ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس قسم جو بھی آفات ہمارے لائف کے اندر آتے ہیں تو ان کو ہم اپرچونٹی میں کنورٹ کریں ایک بار پھر جو ہے وہ اپنا رزک کمپنی کا میں شکریہ دادہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ ان کو مزید رزک دے دے بہت شکریہ ہمیں ایردگیرد علاقے کو ساف رننا چاہیے نہ کہ اپنے ایردگیرد علاقے کو بلکہ اپنے آپ کو بھی اس طرح ساف رن چاہیے ہمیں ایک پیکچ دیا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو اپنے ایردگیرد علاقے کو کیسے ساف رننا چاہیے